آج کے دن پرم پوچھے پرپور اتنا کتی محراج میں دکشان رہے دیتی یعنی چوڑا پہ سیکنڈ نمبر پہ یہ آپ کے سامنے آباد ہے پرپو جی میں نے بیٹھے ہوئے ہیں میں تو ان کے بانے کو ہمیزہ سلام رہتا ہوں کیونکہ پرپو جی نے اگر خواہ لگا کے مانا ان کو دیا ہے تو وہ ہمارے حدے میں جو دیکھے چلے گئی ہیں وہ کبھی نکل نہیں سکتا میں آدھانیہ ہوں ان کا بھی جنہوں نے مجھے نے کہہ کے بیٹھا کہ یہ تمہارے پوچھے نہیں ہے آج کے بعد تو میں اُکا ستکار کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں میرے ایسے بھی چاہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیان نا جی گروہ کیان نا جی جنہوں نے آج کے دن پر گلتا کرتی ہو لب سمانے بھی کیا تھا جولہ بھی گھتا اور آج گلتی بھی نہیں اس اپلکس میں ہم لوگ یہ مجھے آج کا دن منا رہے ہیں اب اسی اپلکس کے میں ایک بانا بولنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں دھمستانی بیٹھے ہیں کم سکم ان کے دلوں کے اندر آج کے دن جتنا ان کے باپ تھا وہ کم سکم آج یہاں رکھ کر کے جائیں پر بجھے چنروں میں کہ آج کے بعد ہم ایک ساتھ کوئی کام نہیں کریں جس سے ہمیں لوگ دوسری نگاو سے کریں جو نئی روشنی آئی ہے جو بولینی سونیت ہے دوسری واپ یہ ہے دوستو آج تک کم سے نہیں کم تیس مہتی سال میرے کو ہو گئے ہیں پر بورتا کرتی کیا مجھا کھاڑا کو چلاتے ہوئے ان کا نام لیتے ہوئے تو میں یہ جاتا ہوں کہ کیسے اس کا نام ہے اس کی جو پانی ہے میں یہ کہتا ہوں جیسے سنسار کا آج کل بھی گوئیتی ہے کنیا گوھائیت ہے کہ وہ کنپے تک ان کی سنسطہ ہیں اگر آپ کسی اسٹیشن پہ کوئی بات بھول بھی جائے آپ کی بہن نکل جائے تو اگر آپ دھرم سماس سے جنے ہوئے ہو تو کسی نہ کسی دھرم سماس جی کو ہم پان کر سکتے ہیں کہ ہماروں گندہ وہاں یہ اسٹیشن پہ کھڑا ہوا یہ اسٹیشن کا نمبر ہے آپ جا کر تو اس کو بھرے گھرنے کیا ہو اس کے رہنے کی بھی جسطہ کرو اس کی خانے کی بھی جسطہ کرو ہنڈر پرسنٹ ہے پر مجھے نے ہی کمایا ہے وہ کچھ ساتھ لے کے نہیں کہے ہیں جو آج آپ کمارے ہو یہ آپ کرایا ہے کمٹ کے میری بات کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے تھی کم سے کم جو دھرم سماس جی ہے جو جھوٹ بولتے ہیں جو پفول بولتے ہیں وہ کم سے کھا اس دھرمتی پہ آ کر کے یہ ان کی نیوں پرمجی نے رکھی ہوئے اس کے ساتھ کے نیچے ہم کھڑے ہیں میں پیسم کھا رہا ہوں پہلے بھی کھائی کچھ ہے آج تر نہ کبھی جھوٹ بولا آر نہ بولا جو سچے ہیں کبلے کے سامنے بولا تو میں یہ کہنا چاہوں گا بولنے کیلئے تو کافی کچھ ہے یہ پرمجی ہمارے میکھے میں ہم نے کوئی پرمجی کہیں گے یہ کبھی آج بھی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ران لیٹی اگر آپ چیز رکھو اس کو کھا کر کے سامنے لکھو بھی میں ران لیٹی کا کوئی بول ہونہ یہاں نہیں جاتا کیونکہ میں سرسنگ میں بیٹھا ہوں کارڈو جینا نام لینے والا آدمی تو ایسی بات دی ہے بولنے کیلئے کوئی کچھ ہے میں یہ سوچنا ہوں کہ کبھ سلام جو لوگ آئے ہیں ان کا جو آگنا ستکار ہے وہ یہاں سے کرنا چاہیے اگر آپ لوگ دوکنم تھا کہ یہاں ہو رہائی ہیں تو آپ ستکار میرے دل میں رہا ہے کہ ایک آواز سے ہماری پھجنی ہے ماتائیں ہماری پہنے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں گا ایک دوسری بات ایک اور کیسا ہوئے آپ ماتائیں ہیں جو اپنے بچے کو آپ سکھا سکتے وہ کوئی کی جنگ سکھا سکھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ماں کی جنگ رہنا وہ کوئی نہیں مل سکتا آپ کی جگہ کوئی نہیں نہیں سکتا پر یہ اپنے یہاں پر بہتھے ہوئے ہیں کم سے کم اگر آپ کا بچہ سکول جا کر کے لوگ پھئی پڑ رہی ہیں دوستوں میں آپ پڑھتا ہے تو کم سے کم آپ کو اس کی جانس دکھنی چاہیے شام کے پیام کتنے بچے کتنے بچے تک میرے بچہ کھا رہتا ہے یہ بلکل نہیں بھولا آپ کو بتا ہے تقریب ہم واسی اگر ہاں جو بھی چیز کو ہمیں رہی نہیں بھولا تو کبھی نہیں دے سکتا ہے ایسے ایک رکس چلے ہوئے ہیں جو بچہ کھا گیا ہوئے کلکل ماں باپ کو بتا ہی نہیں لگتا وہ جانتے ہی نہیں اس کے پرانے چاہیے کیا کر کے آگیا تو پہلے چلا جاتا ہوں میری پرانتا ہے دونوں ساتھ میرے پرانتا ہے کہ اپنے بچے کھاں نکھوں کے وہ آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے تو جانتے آپ بلتا ہویا بربو جی کے چرموں میں میں اپنے مطلب پرانتا کرتا ہوں کہ بربو جی جو آپ نے نعیدیا کو آپ دیکھے گئے ہیں آپ کا نام ہے سدہ رہے گا دلوں میں لوگوں کے دھلتر میں برسا ہویا وہ کوئی دیوانی سکتا ہو چاہیے دیسرا ہو اچھا رہا ہو بہت لوگ ہیں آپ لوگوں کو بتا رہا ان سے دکشان دے کرتے دوسری طرح پہل کرتے دوسرا ان کی جو بلائے بھی ہیں جو انہوں نے ہمیں دی لیا ان کی مالت دیئے کچھ بھی بنا کر دے گیا دوسروں لوگوں نے بلائے بھی شروع کری بھی ہے پر میں چاہوں گا میں ان سے بلائے کرتا ہوں یہاں سکتے نہیں ہیں پر میری پراظنہ ان تک بھی جائے گی کہ ایسا نہ کرے پرگوزی جو تردے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا پرگوزی کی جو جگہ ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا یہ میرا مشواس ہے جو بولے سونیر میں بھگوان مانچ کی مہارا جکی جائے پرگو رتنا کر مہارا جکی جائے